اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آہوں فوٹو شاپ کا دوسرا لیکچر تو اس میں بات کریں گے ہم پینٹ ٹول کے بارے میں تو چلیئے ہم پینٹ ٹول کی طرف آتے ہیں ہم ایک ایمج ادھر لے کے آتے ہیں جیسے کہ یہ ایمج ایک پڑی ہوئی ہے میں اس کو اٹھا کے ادھر لے آتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک سیزر کی تصویر آ چکی ہے ٹھیک ہے اس پر میں نے پہلے بھی ایک پاتھ بنا چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پر ہم اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس پر ایک نیا پاتھ بنایں گے تو کنٹرول پلس کرنے سے یہ زوم ہوتا ہے کنٹرول منیمائز کرنے سے یہ اس کا زوم کام ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہو گیا اور دوسرا طریقہ کیا ہے کنٹرول سپیس جب آپ کنٹرول سپیس ایک ساتھ پریس کریں گے تو آپ کے پاس پلس کا نشان آ جائے گا تو آپ کلک کر کے ماؤس کے ساتھ اس کو زوم کر سکتے ہیں اور آلٹ سپیس کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ میرے مینس کا نشان نظر آ جائے گا تو آپ اس سے زوم کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو کنٹرول زیرو کرنے سے جو آپ کی تصویر ہوگی جدر بھی ہوگی وہ آپ کا آرٹ بورٹ سائز جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو ہم اس کو کرتے ہیں کنٹرول پلس اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ففٹی پرسن اور میں زوم کرتا ہوں پلس کر کے یہ سسٹی سیمن یہ ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ یہ آ گیا تو ہنڈرڈ زوم جو ایکچو سائز ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پہ ہوتا ہے یہ ہنڈرڈ سے ہم نے زیادہ کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا بات جونس ہے وہ ٹھیک بن سکے اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ پین ٹول کے بارے میں بات کریں گے یہ پین ٹول ہے یہ ہم نے پین ٹول کر لیا سیلیکٹر اور ایک دفعہ اس کے کونے سے سٹارٹ کرنا ہے جدر سے بھی سٹارٹ کرنا ہے آپ نے ادھر ایک دفعہ کلک کرنا کلک کر کے چھوڑ دینا جب میں نے کلک کر کے چھوڑ دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی اوپر شو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کی پراپرٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاتھ ہے پاتھ کے اندر شیپ بھی ہے اور پاتھ بھی ہے آپ نے ادھر پاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ سلیکشن ہے ماسک شیپ اور یہ جو آپ کی سیٹنگ ہے نا یہ آپ کی ایکسلیوڈ آور لیپنگ شیپس ہونی چاہیے یعنی کہ یہ پانچوہ نمبر جونس ہے یہ کسی میں آپ کی سیٹنگ ہونی چاہیے ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا یہ میں اگر دوسرے نمبر والا سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس میں آ جاتے ہیں ریبر بینڈ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا بلو لائن جدر جدر میں ماؤس لے کے جا رہا ہوں اس طرف جا رہی ہے اگر میں اس کو ختم کروں گا نا یہ ختم ہو جائے گی یہ لائن انہوں نے رکھی ہوئی ہے اندازے کے لئے کہ آپ نے کام پہ کلک کرنا ہے کام پہ جانا ہے ٹھیک طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ اس کی پراپرٹی ہے اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے یہ چوتھے نمبر پہ میں رکھ دیتا ہوں اس کو یہ کنٹرولز ایڈ کیا یہ کنٹرولز ایڈ کر کے میں فل بیک چلا گیا ہوں اور اس کی سائٹنگ ادھر چوتھے پہ رکھ دی ہے میں نے اب ایک دفعہ جسٹ میں نے کلک کی ہے اور یہ ہینڈ ٹول ہے آپ اسے بھی کلک کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اگر پین ٹول پکڑا ہوا ہے آپ نے تو خالی سپیس کا بٹن دبا کے آپ اس کو اوپر سے نیچے بھی کر سکتے ہیں خالی سپیس دبانے سے آپ کا ہینڈ ٹول آ جائے گا تو آپ خالی سپیس پریس کر کے اب آپ کو ایک ادھر نوڑ لگانے ایک تھوڑی سی لگا کے آپ اس کو کھینچ دیں یعنی کلک کر کے تھوڑا سا آگے کھینچ دیں اور جو پیچھے والی نوڑ ہے اس کو کنٹرول پریس کریں کنٹرول کے ساتھ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور یہ میں نے اس کو سیٹ کر دیا اور اگلی نوڑ میں ادھر لگاتا ہوں تھوڑا سا میں نے کھینچ کے اس کو چھوٹ دیا کنٹرول کے ساتھ بیک نوڑ کو ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں ہم نے اس طرف ہو کے اس طرف جانا ہے تو ہم ایک پہلے ادھر کلک کریں گے تھوڑی سی نوڑ کھینچیں گے کنٹرول کے ساتھ ایسے یہ ہو گیا ہماری سیدھی نوڑ اور جس طرف آپ نے جانا ہے جو فارورڈ نوڑ ہے آپ کی یہ والی یہ بھی اسی طرف جانی چاہیے تو ہم اس کو پھر دوبارہ نوڑ کو کلک کر کے کنٹرول کے ساتھ بیک نوڑ کو ہم ٹھیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گلائی اور اسی طرح یہ کمپلیٹ بات آپ نے بنانا ہے تھوڑی سی کھینچ کے کنٹرول کے ساتھ بیک والی کو سیدھی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور جو آگے والی نوڑ ہے اس کو آپ نے آلٹ کے ساتھ لے کے جانا ہے جس طرف جانا ہے آپ نے اس طرف اس کا مو رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے زیادہ نوڑ کھینچ دی ہے تاکہ پیچھے والی سیدھی ہو جائے اور اب ادھر میں کلک کروں گا کلک کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کو آگے کی طرف کیا ہے اور اب ساتھ ہی میں آلٹ کا بٹن پریس کروں گا آلٹ کا بٹن پریس کر کے ساتھ ہی میں اس کو اس طرف لے آیا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے اس طرف جانا ہے اب ادھر میں کلک کر کے یہ دیکھیں تھوڑی سی ادھر نوڑ میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں اب مجھے جانا ہے اس طرف تو اس طرف یہ دیکھیں میری نوڑ ٹھیک نہیں جا رہی تو میں کیا کروں گا آلٹ کا بٹن پریس کروں گا میری نوڑ ہے فارورڈ اس کو پکڑ کے ادھر اس سائیڈ پہ لے کے جاؤں گا جس سائیڈ کی طرف میں نے جانا ہے تو یہ سپیس کا بٹن دبایا اور یہ میں نے اس کو اس طرف کر دیا اور یہ میں نے کیا کنٹرول کے ساتھ اب اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور اگلی خود بخود نوڑ ٹھیک ہو جائے گی اگر اگلی نوڑ خود بخود ٹھیک نہ ہو تو آپ نے آلٹ کے ساتھ پکڑ کے اس کو ٹھیک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں کنٹرول کے ساتھ اس کو کر رہا ہوں اب اس نوڑ کو میں زیادہ لے کے چلا گیا ہوں کیوں کہ میری جو پیچھے والی نوڑ ہے وہ ٹھیک ہو سکے تھوڑی اسی مسئلہ پیدا کیا میں نے اس کو پکڑ کے سیدھا کر دیا اب اس نوڑ کو میں ادھر لگا کے یہ میں آپ سامنے کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سامنے کر لیا ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر دی میں نے اور یہ پیچھے والی حراب ہو گئے اس کو کنٹرول کے ساتھ پکڑ کے ایسے اور یہ جو فارور نوڑ ہے اس کو آلٹ کے ساتھ ٹھیک کرنا ٹھیک ہے پھر اس کو کنٹرول کے ساتھ یہ چیز کا خاص خیار رکھنا اور یہ میں نے اس کو سمپلی ادھر جو لاسٹ پہ آئے گا اس کو کلک کر کے جائنڈ آپ نے کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اندر والا حصہ ہے وہ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب جو یہ ہیں اس کے اندر والے حصے کا ہم آپ پاتھ بنائیں گے کنٹرول سپیس میں نے پریس کی ہے زوم کرنے کے لیے تو ایک دفعہ کلک کر کے میں زوم کرتا جا رہا ہوں اسی طرح ادھر سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھوڑا سا خیان کی چھوڑ دیا اب کنٹرول کے ساتھ اس کو میں ٹھیک کروں گا یہ دیکھیں کنٹرول کے ساتھ ٹھیک ہی ہے اگلی جو نوڈ ہے فارور نوڈ وہ خود بخود ٹھیک ہو گئی ہے اب اس کو پھر تھوڑا سا کلک کر کے چھوڑ دیا اس کو ایسے پریس کیا ہے یہ ٹھیک ہو گئی اسی طرح آپ نے یہ بات پورا کمپلیٹ کرنا ہے پچھلی نوڈ کو کنٹرول کے ساتھ اور فارور نوڈ کو آلٹ کے ساتھ آپ نے ٹھیک کرنا ہے یہ اب کنٹرول کے ساتھ میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں یہ اگلی نوڈ خود بخود ابھی ٹھیک ہو رہی ہے اب ادھر کلک کر کے میں اس کو تھوڑا سا کھینچ رہا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ کنٹرول کے ساتھ ٹھیک نہ کرنا پڑے تو یہ میں نے اس کو کھینچ کر دیا یہ میری ایک چیز جو انسی ہے پوری ہو گئی اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورک پاتھ جو لکھا ہوا ہے تو یہ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے اب ہم اس سائٹ کی طرف آ جاتے ہیں ادھر سے بھی ایک کلک کر کے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ ویسے ہی جیسے اس طرف ہم نے بنایا تھا کلک کر کے کنٹرول کے ساتھ اگلی نوڈ ہماری ٹھیک ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں یہ اور ادھر ہم ایک نوڈ لگا کر اس کو کنٹرول کے ساتھ ٹھیک کر لیتے ہیں یہ بھی ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے یہ بھی نوڈ آپ کے سامنے آ چکی ہے ہم زوم کام کرتے ہیں یہ یہ بھی ہمارا حصہ بان چکا ہے یہ بھی بان چکا ہے اور یہ بھی اور جو یہ باہر والا ہے اب ہم وہ بنائیں گے کنٹرول پلس کرتا ہوں ٹھو انڈرڈ پہ ہم نے زوم لے آیا اور ادھر ایک دفعہ کلک کرتا ہوں آپ نے اتنا کلک کرنا ہے اتنی دور جا کے جہاں آپ کو پتا ہو کہ ہم آسانی سے آپ نے ادھر جا کے اس کو کلک کرنا ہے کہ ہم آسانی سے اس کا پاتھ کمپلیٹ کر سکے مطلب کہ یہ دیکھیں ادھر بھی نہیں لگا دینا کیونکہ آپ اگر زیادہ دور جا کے لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے مسئلہ ہوگا کہ آپ یہ چیز جونسی ہے وہ کیسے کور کریں گے یہ چیز آپ کی کور نہیں ہوگی اس لئے کنٹرول زیٹ کر کے اب اس کو میں اس طرف لے کے آتا ہوں یہ نوڑ میں زیادہ لمبی لے کے گیا ہوں کیونکہ میری پیچھے والی نوڑ ٹھیک ہو جائے اور اگلی بھی نوڑ میری ٹھیک ہے اگر اگلی نوڑ میری زیادہ لمبی ہو جاتی ادھر آ جاتی تو میں اس کو آلٹ پکڑ کے واپس لے آتا اور ادھر کر دیتا جہاں پہ میری ٹھیک ہونی تھی اب پھر اس کو میں ادھر کر دیتا ہوں یہ میں نے کھینٹی تھوڑی سی اور کنٹرول کے ساتھ اس کو ٹھیک کر دیا اب یہ ٹو اڈرڈ زوم ہے اب ٹری اڈرڈ زوم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دکت ہو تو اگر نہیں کوئی مسئلہ تو پھر آپ اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے میں نے ادھر تک لگائی اب ادھر مجھے جانا ہے گلائی پہ ہونی ہے ادھر تو یہ میں نے اس طرح اس کی گلائی کر دیا اب میں اس کو کلک کر کے پھر جاگے کی طرف کر کے چھوڑ دیا اور کنٹرول کے ساتھ اس کو ٹھیک کر دیا اور اب ادھر میں لگاتا ہوں پھر اس کو کنٹرول کے ساتھ کرتا ہوں اب میں ایرو کے ساتھ یعنی جو کی بورڈ پہ بنے ہوئے ہیں بٹن ان کے ساتھ دبا کر ایرو والے اس کو تھوڑا سا اندر لے کے آئیں جیسے ادھر لگ گیا ہے اب میں اس کو ایرو کے ساتھ لے کے آئوں گا ادھر جدھر مجھے ضرورت ہے پھر میں اس کو کنٹرول پکڑ کے اس کو ٹھیک کر دوں گا یہ بھی اسی طرح اپنے کنٹرول کے ساتھ اس کو بھی ٹھیک کر لینا ہے یعنی جو کام ہے پینٹ ٹول میں یہ جیس کا یہی کام ہے کنٹرول اور آلٹر ان دونوں چیزوں کا کام ہے یہ دیکھیں مجھ سے گلتی سے یہاں پہ کلک ہو گیا نوڈ پہ کلک نہیں ہوا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا دوبارہ اس پر کلک کر دینا تو نوڈ واپس آ جائے گی یہ چیز جب آپ کریں گے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیسے کٹنگ کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے تو جسٹ آپ نے ادھر بھی سمپلی کلک کر کے تھوڑا ساکے کر کے اسی طرح کر کے آپ نے یہ کام کرتے جانا ہے جہاں پہ آپ کی نوڈ ٹھیک ہے وہاں آپ کو کنٹرول کے ساتھ یا آلٹ کے ساتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ادھر تک میں اس کو لے کے آئے ہوں سمپل میں نے کلک کر دیا اب ادھر سے یہ دیکھیں یہ اس طرف کیا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے ادھر کلک کر کے تھوڑا ساکے کر کے میں نے چھوڑ دیا اب اس طرف کلک کر گیا اور زوم کر لیتا ہوں یہ ہے میں کنٹرول کے ساتھ اس کو یہ صدہ کر دیا یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے ہمیں یہ دیکھیں یہ میری گلائی ٹھیک ہو رہی ہے تو مجھے اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں اب یہ بھی ادھر کلک کر کے تھوڑا سا میں آگے کر رہا ہوں بس کہ زیادہ نوڈ آگے نہ جائے اگر زیادہ نوڈ آگے چلی گئی تو میری جو پچھلی نوڈ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی اور فارور نوڈ بھی یہ جہاں تک آپ کو ضرورت ہے اتنی اتنی آپ یہ ڈیزائن کرتے جائیں یہ مکمل ہو چکے اب مجھے جانا ہے اس طرف تو اس طرف جانے کے لیے یہ جو نوڈ ہے میں وہ بھی اس طرف ہی کروں گا تاکہ مجھے آسانی ہو جائے اب میں اس کو ادھر کلک کیا کیونکہ اب ادھر سے تھوڑی سی گلائی ہو کے ایسے جانی ہے تو میں سمپلی ادھر کلک کر کے چھوڑ دیا یہ میری گلائی اب ٹھیک ہو چکی ہے یہ اسی طرح میں اس کو بھی تھوڑا سا کر کے چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس وقت ٹھیک ہو رہی ہے کیونکہ یہ سیدھی سیدھی یا سیزر شرٹ ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی اس حساب سے اس کی یہ کٹنگ ہوگی پین ٹول استعمال کیا جائے گا نوٹیں اتنی اتنی جگہ پہ لگائی جائیں گی جیدر جیدر ہمیں ضرورت ہوگی اس طرح کلک کر کے کنٹرول کے ساتھ ہم نے بیک کیا اور ایرو کے ساتھ تو ہم نے تھوڑا سا اس کو اندر کر دیا ایک دفعہ کیونکہ یہ زیادہ ہی باہر ہو چکا تھا یہ ہم پھر دوبارہ اس کو کنٹرول کے ساتھ اس کو اس طرح ٹھیک کر دیں گے اب یہ آگئی چیز اب ادھر اس کو میں نے تھوڑا سا فارورڈ کیا چھوڑ دیا اور اس کو میں نے کنٹرول کے ساتھ اس کو ٹھیک کر دیا یہاں سے یہ دیکھے کٹ بنا ہوا ہے اب سمپلی اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں پیشے والی کو سیدھا کر دیں آلٹ والی کو اوپر لے جائے جس طرف ہم نے جانا ہے تو یہ سمپلی آپ کلک کر کے اس کو گلائی کر کے سیدھا کر دیا اور ہماری نوڈ فارورڈ ٹھیک ہے اب پھر کنٹرول کے ساتھ ہم نے اس کو پریس کر کے آگے کی طرف لے کے جانا ہے یہ ہمارا پینٹ ٹول ہے اور یہ کٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز شرٹ گلوز سیزر وغیرہ سرجکل ڈینٹل انسٹرومنٹ کوئی بھی اگر چیز ہو تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ہم زوم کام کر کے دیکھتے ہیں یہ جو چیز ہے وہ ہم شیڈو کو بھی ساتھ کٹنگ کر رہے ہیں آپ نے زوم کام کر کے ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں یہ فوٹو شوٹ ہوئی ہے شیشے کے اوپر رکھ کے اس لیے اس کا شیڈو بھی نیچے سے آ رہا ہے تو ہمیں کس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے تو ہم اس کو اس طرف سے ہی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو کلک کر کے پچھلے کو کنٹرول کے ساتھ ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے آپ زیادہ لمبی بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کو پریکٹرس ہو جائے گی تاکہ کوئی مشکل آپ کو پیشنا ہے اب ہم نے اس طرف جانا ہے تو ہم اس طرف کلک کر کے اس طرف یہ سمپلی کلک کر کے تھوڑا تھا میں نے لانک کر دیا اگلی نوڈ کو بھی اور یہ ٹھیک ہو چکی ہے اسی طرح یہ ہمارا پاتھ چونس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہمارا پاتھ یہ گلائی سمپلی کلک کر کے آپ لمبی نوڈ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ زیادہ فاصلے رکھ کے بھی لگا سکتے ہیں جب آپ کو تجربہ ہو جائے گا کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس طرف کر دینا اس کو ٹھیک گلائی ہو گئی اگلی نوڈ بھی ٹھیک گیا اب میں ادھر رکھ کے لگاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے بھی میری گلائی ٹھیک ہو چکی ہے ادھر بھی رکھ کے میں لگا سکتا تھا اور اب اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپلی میں نے ادھر کلک کر دیا ٹھیک ہو گئی ہے گلائی اب مجھے اس طرف جانا ہے تو سمپلی ادھر کلک کر کے میں اس کو چھوڑ دوں گا میری بیک اور فارورڈ دونوں ٹھیک ہیں اب اس پر میں کلک کر کے تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا تاکہ میرا جو سیزر کا حصہ وہ مکمل ہو جائے تو یہ میرا مکمل ہو چکا ہے اب کنٹرول زیرو کرتا ہوں تو جو سکرین ہے وہ میرے سامنے آ جائے گی اور اس کو میں سمپلی کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ ایمج ادھر ہی سیو ہو چکی ہے اور جب بھی آپ ادھر سے ہی اوپن کریں گے ایمج کو تو آپ کو یہ پاتھ بنا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے جیسے اس کو میں کراس کرتا ہوں یہ کراس ہو چکی ہے اور یہ جو ایمج ہے یہ والی میں لے کیا کیونکہ ہم نے اس کا ہی پاتھ بنایا تھا واپس ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں پاتھ کے ساتھ ہی یہ اوپن ہو چکی ہے مطلب کہ یہ کٹنگ کرنے کے آپ کو دوبارہ بار بار ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا پاتھ پہلے سے موجود ہے اب اس کو اوپر آپ کو لانی ہے سیلیکشن سیلیکشن لے کر آنے کے لیے آپ کو کنٹرول انٹر کرنا پڑے گا کنٹرول انٹر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اس کی شیپ چینج ہو چکی ہے سیلیکشن آ چکی ہے اس پہ اب سیلیکشن آ چکی ہے آپ اس کو لے کر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایک تو آپ کنٹرول سی کپی کریں گے کنٹرول وی جب آپ نے کنٹرول وی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سیزر اورا یہ آپ کی لیئر جو لیئر ہیں وہ ڈبلیکیٹ بن چکی ہے ایک اور بن چکی ہے بی اگرون تو پہلے تھی ایک لیئر بن چکی ہے اس کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا کنٹرول زیٹ کرتا ہوں میں ادھر سے دیکھیں لیئر یہ لیئر گائب ہوگی اور واپس پھر میں اس کو کنٹرول ایکس کرتا ہوں کٹ یہ کٹ ہوگی ادھر سے سیزر گائب ہوگی کنٹرول وی اور یہ دیکھیں پھر لیئر بن چکی ہے پر نیچے والی جو سیزر تھی وہ ختم ہو چکی ہے یہ سیزر ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں دوبارہ یہ سیلیکشن ہمارے پاس آ گی چکی ہے اب سیلیکشن اگر آپ کو ختم کرنی ہے تو ختم کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول ڈی پریس کرنا پڑے گا تو جب یہ سیلیکشن ختم ہو جائے گی اس پہ دوبارہ سیلیکشن لانے کے لیے آپ کو یہ اس کو کنٹرول کے ساتھ کلک کرنا پڑے گا جب آپ اس کو کنٹرول کے ساتھ کلک کریں گے تو آپ کی سیلیکشن یہ ادھر واپس آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اگر اسے ویب سائٹ کے لیے ایمیج بنانا چاہتے ہیں تو اس میں فائل کنٹرول این کریں گے یا نیو ادھر سے جا کے کریں گے ادھر جو بھی آپ کو سائز رکھنا ہے اگر پندرہ سو بھائی پندرہ سو پکزر رکھنا ہے تو وہ رکھ لیں دوہزار رکھنا ہے تو وہ رکھ لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے ادھر یہ رکھ کے بہتر ریزولیشن آر جی بھی کلر میں اس کو کریئٹ کر دیں کریئٹ کر کے یہ ہم نے کنٹرول سی کیا اور ادھر آ کے ہم نے کنٹرول بھی کر دیا یہ ہمارے پاس سیزر آ چکی ہے یعنی کہ جو بورڈ کا سائز ہمارے پاس اس سے ایمیج کا سائز بڑھا ہے تو ہم اس کو چھوٹا کرنے کے لیے کیا کریں گے کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ نوٹوں کے ساتھ یہ آنگل ایک باکس آ چکے ہم کنٹرول زیڈو کریں گے تو یہ جو ہمارا سیلیکٹ ہوا ایریا ہے وہ بھی ساتھ ہی ہمارے سامنے آئے گا مکمل تو سیمپلی آپ اس کو ایک نوٹ سے پکڑ کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر آلٹ کے ساتھ کریں گے تو یہ جو ہے نا چاروں طرف سے برابر ایکول ایک جیسا چھوٹا اور بڑا ہوگا تو ہم آلٹ کے ساتھ پکڑ کے اس کو کلک کر کے میں نے چھوٹ دیا اب انٹر کیا انٹر کر کے کنٹرول اے کروں گا تو کنٹرول پر زیڈو کرتوں تاکہ سامنے سکرین آ جائے کنٹرول اے کی ہے تو یہ سیلیکشن دیکھیں آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ سیلیکشن جب آئے گی جو آپ کی لیئر سیلیکٹ ہوگی یہ بیگراؤنڈ کلے پر کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی یہ پراپرٹی ہے یہ شو نہیں ہو رہی جب میں جیسے لیئر ون پر سیلیکٹ کروں گا تو آپ کی یہ پراپرٹی شو ہو جائے گی اس کا بھی دھیان رکھنا کہ اگر یہ کوئی پرابلم آ جائے تو اپنی لیئر لازمی چیک کر لیں کہ آپ کی لیئر کوئی اور تو سیلیکٹ نہیں تو ہم نے اس کو لے کے آنا ہے سینٹر اور آلائن میں یہ ہم اس کو کلک کریں گے سینٹر پر آ دے گئی یہ دیکھیں لیو یہ رائٹ کی طرف یہ میں اس کو تھوڑا سا ادھر کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے رائٹ کی طرف یہ ٹاپ اور یہ باٹم اور یہ آلائن یہ ہم نے آلائن کر دی اور ادھر سے ہم نے اس کو سینٹر کر دیا اور اب جو سیلیکشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کنٹرول ڈی پریس کریں تو یہ سیلیکشن ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اب اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں یہ رولر ہے اس کا ٹھیک ہے اور یہ ٹاپ کا یہ لپ سائٹ کا اس میں سے نکلتی ہے گائیڈ لائن یہ آپ ادھر سے نکال کے اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں جدر بھی آپ نے رکھنا ہو اگر آپ نے کوئی ایمج سیٹ کر نہیں ہو ایک جگہ پہ تو آپ یہ گائیڈ لائن لگا لیں ادھر سے بھی نکال کے اس طرف لگا لیں ادھر سے پھر نکال لیں اس طرف لگا لیں آپ یہ گائیڈ لائن نکال کے لگا سکتے ہیں اور ٹاپ سے بھی آپ گائیڈ لائن لگا سکتے ہیں یہ اب آپ کا ایک باگ سیٹ ہو چکا ہے ہو چکا ہے یعنی آپ اگر ایک ورس جزر لے کے آنا چاہتے ہیں بل فرض ہم اس کو ہی کنٹرول سی کرتے ہیں ادھر لے کے آتے ہیں جیسا کہ آپ لیئر دیکھ رہے ہیں کنٹرول وی کروں گا ایک دوسری لیئر بان چکی ہے تو آپ اس کو ہی سیلیکٹ کر کے کنٹرول ٹی کر کے کنٹرول زیرو کریں ویسے ہی آرڈ کے ساتھ اس کو چھوٹا کر کے آپ اس کے اوپر رکھیں گے تو گایڈ لائن کے ساتھ اٹھ جائے کنٹرول ٹی اب ادھر سے سیمپلی آپ اس کو چھوٹا کر کے دوبارہ رکھ سکتے ہیں نیچے باری لیئر کو ڈیلیٹ کر دیں اور دوسری ایمری بنانے کے لیے ایسا ہی کنٹرول شیفٹ ایس کریں ٹھیک ہے ڈیسٹ آپ میں ہم اس کو کر لیتے ہیں زیرو ٹو کے نام کی سیو اوکے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پین ٹول کے مدد کے ساتھ ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ کو موو کیا ایک ونڈو سے لے کے ہم دوسری ونڈو پہ گئے ٹھیک ہے اور اس پہ ایک لیئر بنائی اس پہ ہم نے یہ سیٹنگ کی چھوٹا کر کے اس کے بورڈ کے مطابق اس کو بنایا تو ہم اب اس کو کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس واپس وہی چیز آ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کی سیلیکشن ختم کرنے کے لیے کنٹرول ڈی یہ تھا ہمارے پین ٹول کا کام اور اب سمپلی اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ چیز آ گئی اور ایک چیز بتاتا چلوں اگر میں اس کو کنٹرول کے ساتھ پریس کرتا ہوں یہ ہماری پریس ہو چکی ہے یہ پین ٹول میں آ گیا میں اب یہ چیز اس کو میں دو پہ کلک کر دیتا ہوں اور ان میں سے اے کو سیلیکٹ کیا اندر والے کو کسی کو بھی دو پہ سیلیکٹ ہے اب کنٹرول اینٹر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بھی سیلیکشن آ چکی ہے اندر بھی سیلیکشن آ چکی ہے اور جب ہم اس کو کنٹرول ایکس کریں گے یا کنٹرول جو بھی کریں گے یہ جو بیک گرونڈ والا حصہ ہوگا وہ آپ کا موو ہو جائے گا اس سے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس لیے اس کی سیٹنگ فور پہ ہی ہونی چاہیے میں کنٹرول زٹ کر کے بیک آتا ہوں واپس سمپلی اس پر کلک کرتا ہوں میری سیٹنگ یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا یہ اب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول کے ساتھ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کنٹرول شیفٹ کے ساتھ اس کو بھی سیلیکٹ کروں گا کنٹرول شیفٹ کے ساتھ اس کو بھی کنٹرول شیفٹ کے ساتھ ہی ان کو یہ کنٹرول شیفٹ کے ساتھ میں نے سارے پاس سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس میں آکے میں اس پہ کلک کرتا ہوں کمپائنڈ شیپ پہ کمپائنڈ شیپ پہ کلک کر کے کنٹرول انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر والا حصہ جونس ہے وہ ہمارا سیلیکشن میں نہیں آیا اور یہ جو تھا وہ بھی نہیں آیا اس ہول کا بھی یہ نہیں آیا تو اس طرح اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے کہ درمیان میں سیلیکشن ہماری نہ ہوتی ہو ادھر نہ ہوتی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی کنٹرول زیڈ ہے اور ان سب کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کنٹرول کے ساتھ پہلی والی کو پھر کنٹرول شیفٹ کے ساتھ جو باقی جو بھی آپ کے پاس ہوں گے ادھر سے آپ نے سیمپلی اس پہ کلک کرنا ہے ایکسیلیوڈ آور لیپنگ شیپ پہ تو اب سبٹریکٹر فرنٹ شیپ اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول انٹر اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ سیلیکشن بھی کرتے ہیں اور باہر والی بیگرونڈ بھی سیلیکشن اس کے ساتھ کرتی ہے ٹھیک ہے اندر والی پھر اس نے نہیں کی تو ہم دوبارہ ادھر سے آکے انٹرسٹ شیپ ایریا کنٹرول انٹر کریں گے یہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو کنٹرول شیفٹ کے ساتھ کنٹرول شیفٹ کے ساتھ کلک کرنا ہے بات کو کنٹرول شیفٹ کے ساتھ کلک کرنا ہے بات کو کنٹرول شیفٹ کے ساتھ میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ادھر سے میں اس کو بلاسٹ پہ لے آؤں گا یعنی کہ ایکسلیوٹ آور لیپنگ شیف پہ کنٹرول انٹر کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری سیلیکشن اندر والی بھی اور باہر والی بھی ساری ہو گئی ہے تو اسی لیے یہ آپ کو اسی پہ رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے کہ آپ کا کوئی پاتھ سیلیکٹ نہیں ہو رہا کوئی آپ کنٹرول انٹر کر کے سیلیکشن لے کے آتے ہیں تو آپ کی سیلیکشن نہیں آ رہی تو آپ نے یہ سیٹنگ ضرور لازمی دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی سیٹنگ نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ساری نوٹوں کو سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ نے پاتھ بنائی ہوں گے تو آپ اس سے پھر اس کو چوتھے پہ کلک کریں گے یہ جو بنا ہوا ہے ایکسلیوٹ آور لیپنگ شیپ تو اس سے آپ کی سیلیکشن ٹھیک ہو جائے گی یہ تھا پین ٹول پین ٹول کی پراپرٹی اور پین ٹول کی کٹنگ اور یہ جو چیزیں تھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہے شیپ یہ شیپ کس طرح کام کرتا ہے یہ بھی پین ٹول کا حصہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ شیپ کی پراپرٹی تو اپن ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی اگلے لیکچر میں بات کریں گے یہ تھا ہمارا پین ٹول کا لیکچر کے پین ٹول کٹنگ کیسے کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کیسے جاتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اور اگل میں بتاؤں گا کہ شیپ پین ٹول سے شیپ بغیرہ کیسے بناتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں تو شکریہ اللہ حافظ تو آپ ہمارے چینل بیسٹ کریٹیو کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے تو اللہ حافظ